میں نے اس کا بتایا تھا سنوپسیز کو ایز ایز سارا کاپی نہیں کرنا پریزنٹیشن میں پریزنٹیشن کے لیے آپ کو فور تو فائی منٹ ملیں گے تو زیادہ نیڈ آف دی پرجیکٹ اکثر جو ہیں جو ٹیچرز نے اس کو سکپ کروا دیتے ہیں پریزنٹیشن کے دوران کے اس کو ضرورت نہیں آپ نے جسٹ ریوی آف لٹیچر کے ایک دو چیزیں بتائیں جس کو آپ نے ایکسٹینٹ کیا ہے اور زیادہ فوکس آپ کا ہوگا میٹھولوجی کو میٹھولوجی آپ کے سٹرونگ ہونے چاہیے اور اس میں جو بھی پریزنز بن سکتے ہیں وہ آپ نے اچھے سے پرپیر کرنے ہیں یعنی اگر اپلائیٹ کا بچہ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے ورک ہے کس کام کو پھر ایکسٹینٹ کیا ہے اس کی جمیٹری کیا ہے ایکسٹینٹ کیا ہے السلام کیا سکتے ہیں میٹھڑ کونسا لگایا ہے نیمیٹریکل ہے نیمیٹریکل ہے نیمیٹریکل ہے آپ نے اس کو پرپیریزنز کے ساتھ میچ کیا ہے یا آپ کیا چیز نہیں آئے گی اپلائیٹ والا سے ریلیٹر ڈیہ بن سکتے ہیں اور یہ کسٹینٹ بن سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جو قیسٹین ہے سلوشن آپ نے نیمکریکل میٹھڑ کہ کیا چیز گرانٹی کرے گی کہ آپ پر یہ سلوشن ہے وہ ٹھیک آئے ہیں اگزیٹ کا تو میں پتہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نیمریکل میں تو ایرر بھی ہوتے ہیں جو ایرر ہیں اس کا کون سے والا کتنی ہے اس کا آرڈر ہے کس طرح کے چیزیں اور اس میں جو بھی فارمولا یوز ہوا رہا ہے آپ اس کی کمرجنس کے بارے میں پوچ سکتے ہیں اور اس میتھڈ کے علاوہ اور کسی میتھڈ کے بارے میں پوچ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی دوسرا اور میتھڈ یوز نہیں کیا یہ والا میتھڈ یوز کیا اس کی کیا ریزن ہے آپ بتائیں گے کیا ریزن ہے اور یہ ہو سکتا ہے جیسے پیور کے ہیں تو آپ پوچھیں گے کون سا چیرم آپ اکسٹینڈ کر رہے ہیں کون سا والا میتھڈ لگا رہے ہیں پہلے اس طرح کی ورکنگ ہو سکی ہے کہ نہیں ہوئی اس طرح کے کام میں آپ کی میتھڈالوجی کیا ہوگی تو جو بیسک یہاں پر پریزنٹ آپ نے کرنا ہے زیادہ تر انفسائز ہوگا آپ کا میتھڈالوجی پہ وہ آپ کی اچھی ہونی چاہی ہے تاکہ جو آپ کے جو کمیٹی ہے وہ آپ سے اگری کریں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ریزنیبل ہے جسٹیفائیبل ہے وہ اس کو سیپٹ ہو جائیں وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے پریزنٹیشن پہ اس کی میٹھالوجی آپ نے کس طرح سے لکھتی ہے سب سے سٹرونگ پارٹ اس کا میٹھالوجی کا ہے باقی لیٹریچر اکسر جو ٹیچرز ہیں اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں کہ اس کو رہنے تے سکپ کردیں ٹریک میٹھالوجی پہ آگے سارا کچھ لکھنا ضروری نہیں ہے سنوپسز کا ایسا پارٹ جو بھی آپ لکھیں ایکویشن ضروری ہے اس کا ریفرنس تو آپ لازمی لکھنا اس کا ریفرنس اور بلکہ جو آپ کہیں سے لے رہے ہیں اس کا ریفرنس لازمی لکھیں اگر آپ ریفرنس نہیں لکھ رہے نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایکویشن آپ نے خود تیورم کی ہے کوئی تیورم ہے کوئی تیورم سے پریویس سے لیا ہے کئی لائمہ لیا ہے تو آپ اس کا ریفرنس دیں گے اس بک سے لیا ہے اس ریسرچ آرٹیکل سے لیا ہے تو اس Hugh کوئی لائمہ لے رہے ہیںyer سے اس کا لازمی تورپ یہ آپ اس کا رفرنس لکھیں گے۔ مارک دور پر ٹریکی اور کوئی قیسٹن آپوں کا پوچھنا ہے پوچھیں جو بھی آپ کے ذہن میں قوشن ہیں پریزنٹیشن کی ویڈیو ہوتا نہیں ہے کسی ایک بچے کی زمین لگا جاتے ہیں تو وہ کسی دن پریزنٹیشن دے پہلے ایسی سیچویشن آئی نہیں کام شروع ہوا ہے پہلے سارا فیزیکلی سا پوچھ چلتا تھا یہ اون لائن چیزیں ہیں اب اکثر یہ کرتے ہیں کہ اکثر یہ جو لیکچر ریکارڈ کر کے کچھ چیزیں ریکارڈ کر کے وہ ڈال دیتے ہیں اس سے ہی آسانی ہوتی ہے کہ بچے نے جس ٹائم پڑھنا ہے اس کو پڑھ لیں صرف ہمارے یونیورسٹی میں باقی میں بھی کافی لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اس میں ہر ٹائم آویلیبل ہیں جس کو جب ضرور ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں نے بھی آپ کی جو فارمیٹنگ کے پروپلم ہے جیدی ہیں ابھی آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے جونیورسٹی میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں جو ابھی کس نے کچھ دیکھنا ہے تو اور پاور پائنٹ پر لکھتے ہوئے میں اپنے آپ کا فونٹ سائز سوٹا نہیں کرنا لیٹکس میں تو یہ آٹومیٹکل سیٹ ہو جاتا ہے مگر پاور پائنٹ میں کم سے کم اس کو اٹھا رہا ہے یا بائس اتنا کرکے ہیں اور کوئی پریزنٹیشن پھلے آپ کیا اپنا نام بتائیں گے نہیں بتانے کے بعد بتائیں گے کہ جیسے میرا وہ ہے ہے یہ ٹاپک ہے اور اس پہ میں نے کام کرنا ہے یہ مرخل میں ہم نے اس میں ایک فارمیٹ میں نے دیا ہوا تھا آپ لوگوں کو جہاں مجھے یاد آ رہا ہے یہ کمپلیٹ ہوئی تو آپ کو بہت جل جائے گا جیسے یہ پریزنٹیشن ہے آپ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نیکسٹ آپ بتائیں گے ایک مائن نیم اس دو بھی ہے یہ کلاس مورنگ ایونی اور سنوپسوں اللہ موضوع ہے یہ ہے ٹائٹل آپ پڑھ دیں گے اس کے بعد آپ بتائیں گے اگر تو آپ نے اس کے لی آؤٹ لیا بنایا ہے تو آپ بتائیں گے لی آؤٹ من بھی پرگانسی پرگانٹیشن میں بتائیں گے پرسٹ میں دسکست دے نیمیٹ کے ٹمیٹ لیو ریٹیچر تے نیمیٹ کو بڑھ ریٹیچر پرگانٹی ایمیٹ کو کسیت نہ کریں۔ چل رہا ہے نا یہاں پہ آئیس فٹ کر لیتے ہیں اور بس پڑھنا شروع کر رہتے ہیں اس طرح سے نہیں کرنا آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں نے جو اپنی پریزنٹیشن ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ اپنی پریکٹس ہے آگے جب اپنی چیز کو پریزنٹ کرنا ہے نا اس کی پریزنٹ اس کی بری ارسل ہو جاتی ہے تو اس کو بیسک اس کا میتڈ یہ ہے کہ اس کو امپروو کرنے کا آپ جو بھی پریزنٹیشن کر رہے ہیں اس کو بنا لی ہے ایک تو پہلی بعد خود بنائیں کسی سے نہ بنوائیں آپ کو پتہ ہوگا ہے کس کے سٹیپ پہ آپ نے کیا چیز کی ہے کیا کمی ہے اور دوسرا جب اس کو ایک دو دفعہ پڑھ لیں اور اس کو ٹرائی کریں بعد میں اس کو اپنے ورڈز کے اندر اس کو جو ساری چیزیں ان کو اپنے ورڈز کے اندر بتا سکیں بجائے اس کے ریڈ کرنے کے اگر بہت زورت پڑھ جاتی ہے آپ نہیں اٹک جاتے ہیں نہیں سمجھا رہا کچھ پھر آپ ضروری بھی نہیں کہ پھر پس چپ رہنا پھر آپ دیکھ کے بتا دیں اگر آپ کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سارا میڈیم ہوگا انسٹرکشن وہ انگلیش میں ہوگا انگلیش میں آپ نے پریزنٹ کرنے ہے کہیں بہت ضروری آپ کو ورڈ ذہن میں نہیں آرہا تو آپ اردو یوز کریں مگر باوقت ضرورت ساری یہ نہیں کہ ساری پریزنٹیشن نہیں آپ اردو میں کریں گے ایسا بلکل نہیں اور قیسٹن آنسر آپ نے انگلیش میں کرنے ہیں اور دوسرا کوئی کسی بھی پریزنٹیشن میں لیکچر دیتے ہیں یا اسائنمنٹ پریزنٹ کرتے ہیں بلکل نہیں گبرائیں اب آپ لوگ اکثر میں تو ابھی کہیں کہ یہ نئے کہ ٹیچر کر رہے ہونے ہیں جب آپ گبراتے ہیں کامپنا شروع کر دیتے ہیں اور آواز لٹ کر آتے ہیں تو اس سے آپ کا پاسٹیوی امپیکٹ نہیں پڑھتا ہے نیکٹیو پڑتا ہے ایون کہ جو آپ ٹیسیز ڈیفینس کرتے ہیں اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ایکسرنل ہے اس کی وجہ سے نمبر زیادہ دے دے کر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جتنا آپ اچھا پریزنٹ کریں گے اتنا آپ کا اچھے مارس آئیں گے اور ایک ٹکنیک بہت اچھی ہے اپنی جو بولنے کے سپیڈ ہے اس کو سلو رکھیں جب آپ تیز تیز بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی جو مائنڈ کے سوچنے کی ساتھ ہوتی اور بولنے کے ساتھ میں میچ نہیں کرتے ہیں جتنا آپ سلو بولیں گے آپ کو سا 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 سوچنے کا بھی سا سا ٹائم ملتا رہے گا اور اتنا جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں جتنا آپ سلو بولیں گے سلو مین یہ سپیڈ سلو کرنی ہے وائس وولیوم نہیں ہے یعنی آپ نے سپیڈ بولنے کے سلو رکھنی ہے اور ویسے آپ کی جو وائس ہے وہ لاؤڈ ہونی چاہیے اپنے جو آپ کے سرچ فیلوز ہیں جیسے سر ہزائر کے سٹوڈنٹ ہیں تین چار لوگ بیٹھ کر کسی کمرے میں بیٹھ سنی کہتے ہیں کہ میں پریزنٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد جب اسی طرح سے دو تین دفعہ کریں گے آپ تو بہترین ہو جائے گا ہر کوئی تو سکھ کے نہیں آتا اسے لرنگ کرنے سے ایسا ہی ہوتا ہے اور اس میں جو میتھ والوں کے تو کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں سارے کے ٹیکنکل ٹرمز ہیں جو آپ لکھتے نہیں ہیں جب پیپر دیتے ہیں اکثر انگلیش لکھتے نہیں ہیں یہ وہی انگلیش ہے آپ نے بولنی ہے سنوپسز آپ نے لکھا ہے خود ہی لکھا ہے نا اس کی انگلیش پتہ ہے جسی طرح آپ نے وہی والی چیز بول دینا ہے سارے چیزیں وہی والی ہیں جو بول رہی ہوتے ہیں یہ تھیورم ہے اس کی سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے اس میں آگے آپ نے بتانا ہے اس کو ایک دو دفعہ پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا اور کیونکہ انگلیش کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے انگلیش میں ہم نے کرنا ہے اس کو کہیں بہت مشکل آجائے تو اٹھ دو میں کرنا ہے اور یہ پریکٹس سے کور ہوتا ہے پریکٹس کا بغیار کور نہیں ہوتا کوئی اور پیسٹن آپ لوں گا اس کے علاوہ کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ بھی پوچھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ بھی پوچھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ بھی آسا سٹوڈنٹس نے ہونے ہیں آنے سکتے ہیں انہوں نے بھی پریزنٹ ہونے ہیں ظاہری بات ہے ایک دن میں ہم نے 15 لوگ کو دیا ہے 15 لوگ تو لازمی طور پر ہوں گے جب ٹائم ہم کو دیا ہوا ہے یا 20 لوگ ایک دن میں ہیں تو باقی لوگ بھی وہ پھر ایسے ساں بتائیں گے کہ کس طرح سے کرنا ہے کون کون سے وہ آنے ضروری ہیں کرلہ میں سے دعا گا نہیں جائے گا آپ میٹ میں بعض کی سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ نا تکا لگ جاتا ہے اس میں میں کچھ سائنسز بلکہ سائنسز ساری میں تکا نہیں لگتا ہر چیز اگزیپٹ ہوتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے نیر باؤڈ کچھ پتا آپ کو آئیڈیا تو بتا دیں اگر نہیں پتا تو پھر بتا دیں میں اس کو ابھی نہیں پڑا میں اس کو دیکھ لوں گی اس کے بعد اس کے ڈیفینس کے بعد اس پائنٹ کو میں نے چیک نہیں کیا ہاں جی اور کوئی قیسٹن آپ کے ریفنسز کے بارے میں جو آپ نے پچھا اس کا مہین ہے سب سے پہلے آتے وہی جو آپ دیا ہیں اگر تو سنوپسز کے اندر لکھ رہے ہیں تو اس کے کیا میتھڈ ہے الفابیٹیکلی یا پھر آپ سنوپسز ہی لکھ رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جس ریفنسز سائٹ بھی ہے پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ جس آرڈر سے آتے جا رہے ہیں اس آرڈر سے آپ لوگ لکھتے جائیں گے مگر جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں اس میں اس کے دو میتھڈ ہیں جیسے یہ والا اس نے سارے ریفنس اینڈ پہ دی ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا اچھا سٹائل نہیں ہے دوسرا سٹائل کیا ہوگا یہ ایک ویشن لکھ رہی ہے یہ ویشن ہم نے کسی پیپر سے یا کسی بک سے لیا ہے تو آپ یہاں پہ ہی اس کو لکھیں گے یہاں پہ ون لکھ دیں گے اور اسی سلائیڈ کے اوپر اس کو دے دیں گے اس کا ریفنس یہ زیادہ اچھا میتھڈ ہے کہ جس سلائیڈ پہ اس کا ہم یوز کر رہے ہیں اسی سلائیڈ بس کو دے دیں ٹھیک ہے ہاں جو اور کیا تھا ہم نہیں وہ ہم یہ بیسک ڈیفنیشن ہم نہیں کرتے یعنی کہ کہیں وہ تھیورم لے رہے ہیں یا کوئی ایسا لے رہے ہیں ایکسٹرا ریفنس کا مطلب کیا ہے ریفنس تو ایکسٹرا ہوگا نہیں جو آپ سائٹ کریں وہی ریفنس سینٹ پہ دیں گے اب یہ چیز آپ یاد رکھنے ہیں ریفنس اور کے ہوئی نہیں سکتے ریفنس کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ جو لسٹ ہے ہم نے اس پیپر یا سنوپسس کے اندر یوز کی ہے اس میں ایکسٹرا کا تو پیسن پیدا ہوتا ہی نہیں ہے کون سے سنوپسس کے اندر لکھنے ہیں ابھی تو آپ نے سنوپسس کے کام کریں سنوپسس آپ نے لکھا نہیں آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ سنوپسس کے اندر ہم نے یہ ریفنس لکھنے ہیں میں لگتا ہے کہ سنوپسس پہلے لکھ لیا ہے اس کے بعد سنوپسس لکھنے ہیں ایسا تو نہیں ہے لگ رہا ہے مجھے سنوپسس کے اندر اٹلیس ٹونٹی فائی ان کے ریفنس اٹ کر دوں ٹھیک ہے یہاں بات سکتا ہے ان لوگوں نے اس فیلڈ کے اندر کام کیا وہاں پہ تین چار ریفنس یہ کٹھے دے سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کام کیا اس فیلڈ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ والا گروپ کام کر رہا ہے اس پر ریفنس پہلے سنوپسس اندر ہنڈرڈ بنا لو تو اس میں ایٹلیس ٹونٹی فائیو ہے اوپر کے کوئی لیمٹ نہیں ہے اور بس ایک قیسٹن ہے سوچ لیں اور آپ نے سوچنا ہے ذہن میں کوئی بھی قیسٹن ہے آپ کے جو نیسیسری ہیں جو آپ کا ریفنس کے اندر میکسیمم تین یا چار بیپر ہوں نیڈ آفزی پرجیکٹ اس میں بالکل کی پوائنٹ کیوں کر رہے ہیں ریٹیل جیسا سنوپسس کے اندر وہ نہیں چاہے آپ پوائنٹ تین چار لکھتے ہیں چاہے وہ لکھتے ہیں مگر زیادہ ڈیٹیل نہیں زیادہ آپ نے برک کرنا ہے آپ کی میٹھولوجی پر میٹھولوجی کیا ہوگی اور آپ کیا کریں میٹھولوجی جو لکھنے کا سٹائل ہوگا اور اپلائیڈ والوں کا لکھنے کا جو طریقہ ہوگا ویڈیل نہیں ہوگا ان کوالیس پر بہت کام کر رہے ہیں تو ان کوالیس کو یہ والی ان کوالیس کو ہم نے کریں گے اور کسی چیز کے لئے لکھیں گے کیا کیا چیز کرنی ہے اور کس طرح کا تھیورم آپ نے پروف کرنے گراب تھیر والا تو ہم کو بتائگا یہ والے گراب پیسک رہا تھا ان کو ہم نے آگے اس کی اندر کیا چیز اڈیشن کرنی ہے وہ ساری بتائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ضروری ہے تو لکھتے یہ جو ہیڈنگ دے رہے ہیں وہ وہاں پہ ڈیفائن ہے کس طرح سے دیننگ ہے انیشل میں دیننگ ہے یا رننگ میں دیننگ ہے یہ جو ابسٹیکٹ کے اندر لکھنا کیا ہے یہ آپ کے سپروائزر نے بتایا کس طرح سے لکھنا ہے وہ میں نے بتانے اور کیا لکھنا ہے آپ کے سپروائزر ہی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے وہ یہ چیزیں سپروائزر اور سپروائزر بری کرتی ہیں اس لئے میں نے یہ نہیں کہا کہ لازمی ورڈ کرنا ہے لیٹکس میں لکھنا ہے یہ بھی سپروائزر ڈیفائنڈ اٹھا جس طرح سے آپ کہیں گے میں دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ سنوپسز اس کے اندر جو بھی ٹیکسٹ آنا ہے کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیں گے اور کیا کہتے ہیں لکھنا کیا ہے کس طرح سے لکھنا ہے چیک بھی انہوں نے کرنا ہے لکھوانا بھی انہوں نہیں ہے اور ایک اور چیز ہے اس میں امپورٹنٹ کے جو ابسٹریکٹ ہے آپ لوگوں نے لکھنا کچھ چیزیں تو پریزنٹ میں ہوگی اور کچھ چیزیں فیوچر میں ہوگی یعنی کہ ہم لوگ یہ کریں گے اور چاہے آپ کو سپروائزر نے آپ کو کام کرواہ بھی دیا مگر پھر بھی آپ نے اس کو فیوچر میں ہی لکھنا ہے ٹک ہے یہ نہیں ہم نے کام کرلیا ہوئے پھر آپ نے اس ناپسی نہیں ہوگا ہے پھر وہ تھیس ہوگا تھیس کیس گھر لکھیں گے ہم نے یہ کام کر لیا مگر کیونکہ ہ entsprechant یہ ہوتا ہوں گے paypper کے اندر کیا خور لیا ہوتا ن horn بتانا پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں اس سے پہلے اس کی فیروش ہے کہ ہم نے اس کی فیروش ہے اس کی فیروش ہے اس کی فیروش ہے ج похож Vac才 ladies Français پڑوی امی کے پیدائے سیلوکت میں Prime میتھڈ یہ اپلائے کریں گے اس کے بعد جو ریزلٹ آئیں گے ان کو ہم کمپیر کریں گے نہ کہ یہ بتائیں گے کمپیر کر کے یہ ریزلٹ آگے ہم بتائیں گے کہ ہم نے کمپیر کرنا ہے اور اس کو انیلسز کریں گے کس طرح کا بہیویر ہوگا اس کا مگر یہ نہیں بتائیں گے کہ اس طرح کا جو بہیویر ہے اس طرح کا آگیا ہے اگر آگیا دوستان اگلویس نوپس نہیں ہے یہ آپ کا تھیسز ہے یہاں ریسرچ آرٹیکل ہے ٹھیک ہے اور کیوں قیسٹن آپ لوں کا نہیں چلیں گے اوکے جی پھر اللہ حافظ اٹینڈے سے لگا لکھوں